سر اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو اب جب ایک وہ قوم جو چالیس سال چالیس سے زیادہ ہی ہو گیا حالت جنگ میں ہے اب جب وہ جماعت جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پورے پروسس سے گزر کے تو آج واپس اللہ نے ان کو حکومت دی ہے تو لوجیکلی یہ بھی بات لگتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کریں اپنی قوم کے لیے بہتر سوچیں مطلب یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ جمجوں ہیں اور یہ ہر وقت حالت جنگ میں ہی رہیں گے یا شاید ان کی تقدید ہی ہے یہ بھی تو تھوڑی زیادتی کی بات ہے یعنی جنگ جو کے ساتھ ایک وحشی کا تصور ہمارے ذہن میں ہے بلکہ خاصتہ ویسٹ کا یہ دیا ٹھیک ہے تو یعنی سیولائزیشن کا کمال کیا ہوگا جی کہ آپ پر کسی نے تھوک دیا آپ اسے قتل کرنے کے قریب تھے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ اب میرا پرسنل معاملہ ہوگی عزت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ اس سے زیادہ سیولائزیشن کیا ہو سکتی ہے اب ان کو دیکھئے جن کو بیس سال آپ نے ہر طرح کے جبرو ستم کا نشانہ بنایا ان کی تظلیر کی انسانی سطح پر سنی چہوانی سطح پر لے کے گئے آج ان کے پاس اختیار ہیں بندوق ان کے ہاتھ میں انہوں نے کوئی بدلہ نہیں ہے کوئی بدلہ نہیں ہے عام معافی تو اس کے مقابلے میں آپ ذرا دیکھیں ایراک میں امریکہ کی فوجیں داخل ہوئی تھی سیولائز کنٹری اسی افغانستان میں امریکہ کی فوجیں داخل ہوئی تھی نیٹو کی سے ٹھیک ہے اور جن ملکوں کی افواج نے اپنی علاقے فتح کی ہیں کسی دشمن کا نہیں بھی کر سکے تو اپنی بستیاں اجاری ہیں ویران کی ہیں ذرا ان کی سٹائل کو دیکھیں ان کے انداز کو دیکھیں ان کا تو یہ دیکھ کے تو صرف وہ وہ جو یاد آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تھا نا کہ اس بستی میں داخل ہو سجدہ سجدہ کرتے ہیں آجزی کے ساتھ تو یہ تو یعنی بڑا آجزانہ انداز سے انہوں نے یہ سارا ٹیک آور کی ہے تو یہ خود ایک نشانی ہے ان کی سیولائزیشن کی ان کے معذب ہونے کی ان کے ڈسپلینڈ ہونے کی آرگنائزڈ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھے تو یعنی بغیر کسی کشت و خون کے بغیر کوئی انتقامی کاروائی کے بغیر کوئی پرانہ غصہ نکالے انہوں نے بہت سمجھلی سارا جو ہے نا دے کے چل رہے ہیں سیلی صاحب کہتے ہیں نا کہ فتح مکہ کی شاید یاد دازہ ہوگی جب انہوں نے یہ